بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو لے کر آیا ہوں جڑا مالا روڈ پیج بسم اللہ گارڈن جہاں پہ ہم وزر کریں گے چیم مرلے کا لگزری ہو خوبصورت ڈیزائن میں تیار کردہ ہے یہ ہاؤس جو کہ آویلیبل ہے مارکیٹ میں سیل کے لیے اس گھر کی جو لوکیشن ہے وہ بسم اللہ گارڈن کا بی بلوگ ہے جہاں پہ یہ گھر لوکیٹڈ ہے مسجد پارک اور کمرشل مارکیٹ اس گھر کی بلکل واکنگ ڈسٹانس پر واقع ہے گھر ماشاءاللہ بہت خوبصورت طریقے سے ڈبل سٹوری میں ڈیزائن کیا گیا ہے چار بیٹروں کے ساتھ ڈبل کچن ہمیں ملتا ہے دیکھنے والے سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھے گا اس گھر کی پرائز فلور پین فردر انٹیریٹ ڈیزائن کی تمام ڈیٹیلز ہم اس ویڈیو کے دوران ہی شیئر کریں گے تو چلیں اس گھر کو مکمل وزر کر لیتے ہیں وزر کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے یوٹیب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اب بہتے ہیں گھر کے آورویو کے جانب پہلے میں آپ کو اس کا سراؤنڈنگ دیکھا دوں یہ جی گھر کی سراؤنڈنگ ہے اس کا سٹریڈ آورویو ہم جی گھر کا جو فرنٹ ایلیویشن ہے اس کو بہت خوبصورت ڈیزائن میں ڈیزائن کیا گیا ہے اس کا اگر بات کریں تو اس کے اوپر جو راک وال کا یوز کیا گیا ہے اور اس کے اندر جو ہے ونڈوز کا یوز کیا گیا ہے جی اس کا جو اب دیکھ سکتے ہیں اس کے باہر جو ہے پلانٹیشن بھی آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں ادھر گراف بھی لگا سکتے ہیں پلانٹیشن کے لیے اور یہاں پہ اس کے جو باہر کے وال اس کے اوپر سٹون ٹائلز کا یوز کیا گیا ہے گھر ماشاءاللہ بہت خوبصورت طریقے سے فرنٹ ایلیویشن کو ڈیزائن کیا گیا ہے اس کا جو ہے راک وال کے ساتھ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اگر اس کے کار ایم کی بات کریں تو یہاں پہ سپائنس ٹائلز کا یوز کیا گیا ہے جی تو اس کا جو مین گیٹ ہے اس کو جو ڈیزائننگ کے ساتھ اس میں جو گولڈ کلر کا جو ڈیزائننگ کی گئی آپ دیکھ رہے ہیں کتنے خوبصورت طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے بڑھتے ہیں گھر کے اندر کی طرف گھر کے اندر سے ہمیں جو سب سے پہلے ملتا جی اس کا جو کار پورچ ملتا ہے کار پورچ کا جو فلور پین ہے وہاں پہ بھی ٹائلز یوز کی گئی ہیں اور اوپر جو ہے اس کا جو سیلنگ کا ڈیزائن وہ بھی خوبصورت لگ رہا ہے جی اس کے اندر جو آئیت کا استعمال آئیت بنائی گئی ہے لکھی گئی ہے جی یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ ہمیں جی اس کا مل جاتا ہے جی پاورڈر روم مل جاتا ہے اب انٹر گھر کے اندر انٹر ہونے سے ہم دو انٹرس ملتی ہیں یہاں پہ ہمیں ڈرائنگ روم کی ایکسس ملتی ہے یہاں پہ ہمیں ایکسس ملتی ہے سب سے پہلے جو ہے ہم ڈرائنگ روم کو وزر کریں گے یہاں پہ ہمیں فوٹسٹیپ کے لیے جو جیٹ بلاک میں دیا گیا ہے اور یہاں پہ ہمیں انٹر ہوتے ہیں ڈرائنگ روم کے اندر جو ہمیں خوبصورت سیلنگ ملتی ہے اور یہاں پہ کیا کہتے ہیں اوپنے وینٹریلیشن کے لیے ونڈوز دی گئی ہیں میڈیا وال ملتی ہے یہاں سے ہمیں ایکسیس ملتی ہے ٹی وی لانچ کی ایکسیس ملتی ہے یہاں سے مین انٹرس دور کا جو دیزائن آپ دیکھیں اس کی کوالٹی آپ چیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے انٹر ہوتے ہی ہمیں جو ٹی وی لانچ ملتا ہے جی ٹی وی لانچ سے ہمیں سامنے میڈیا وال ملتی ہے اور اوپن ہائٹ میں اس کا جو ہے ملتا ہے جی یہ اس کا میڈیا وال یہ ڈرائنگی روم کی ایکسیس ہوگی وینٹریلیشن کے لیے وینڈوز اس کا فلور پینٹ پہ جی ٹائلز ملتی ہیں ڈیزائن کے ساتھ اور ڈبل ہائٹ پہ ہمیں اس کے جی یہاں سے ہم انٹر ہوئے تو تو رائٹ سائٹ پہ اس کے ایکسیس ملتی ہے اوپر فرس فلور کی اور یہاں سے ہمیں رائٹ سائٹ پہ کچن ملتا ہے جی یہاں سے سٹیٹس جا رہی ہیں فرس فلور کے لیے سٹیل کی گریل یوز کی گئی ہے بہت ہی خوبصورت ڈیزائن میں تیار کی گئی ہے گلاس کے ساتھ اور یہاں پہ ہمیں اس کے کچن مل جاتا ہے کچن کے اندر ابھی برنر ہو بغیرہ نہیں لگے یہ تھا جی اس کا ٹی وی لانچ اس کا بیڈروم وزٹ کر لیتے ہیں جس کے بعد یہ جس کا فرسٹ بیڈروم ہے جی اس کا ڈور آپ چیک کر سکتے ہیں کوالٹی اس کا ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں جی آگے بڑھتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ سب سے پہلے جو اس کا خوبصور سیلنگ کے ڈیزائن ہے لائٹنگ کے ساتھ اور جو فلور پین کے اوپر یہ سامنے اس کی میڈیا وال آ جاتی ہے یہاں پہ اس کا جو ہے واشروم دیا گیا جی اوپن ائر وینڈیلیشن کے لیے وینڈو دی گئی ہے یہ اس کا فلور پین ہے جی اس کا جو ہے واشروم وزٹ کر لیتے ہیں وارڈروب جو ہے وہ فل سائز میں یہاں لیتا سے دی گئی ہے ساتھ روم کے ساتھ ہی اور اس کا واشروم وزٹ کر لیتے ہیں واشروم کے اندر جی ہمیں سب سے پہلے جی وینٹی ملتی ہے کوٹا کا کموڈ ملتا ہے اور جو اس کی والز پہ ٹائلز ملتی ہیں وینڈیلیشن کے لیے ہمیں یہ وینڈو بھی ملتی ہے ماشاءالبال خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ واشروم یہاں پہ شاور ایریا یہ تھا جس کا واشروم گراؤن فلور کے اندر ایک بیڈروم اور ڈرائنگ روم ہمیں ملتا ہے کچن ملتا ہے ٹی وی لاؤنچ ملتا ہے تو بڑھتے ہم اس کے فرسٹ فلور کی طرف یہاں سے مین انٹری کے ساتھ ہی بلکل فرسٹ فلور کی ایکسیس مل رہی ہے فرسٹ فلور کی جو اس کو جو ہے وڈن کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے جی اس کے اوپر پتھر لگایا گیا ہے اور سائیڈ پہ جو اس کی سیکیورٹی گریل جو ہے اس میں گلاس ہمیں جو ملتا ہے سب سے پہلے ٹی وی لاؤنچ ملتا ہے ڈبل ہائٹ میں ملتا ہے جی اس کا سیلنگ کا ڈیزائن آپ کوکسورت دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وینڈوز ملتی ہیں اور گریل ملتی ہے جی سیکیورٹی گریل پلور پینر پہ ہمیں جی اس کا ملتا ہے جی ٹائلز ملتی ہیں یہاں پہ ہمیں اس کا پہلا بیڈروم اور یہاں پہ دوسرا بیڈروم ملتا ہے جی یہاں پہ اس کا کچن وغیرہ ملتا ہے کچن کو وزٹ کر لیتے ہیں جی کچن کا کچن کے اندر اس کا جو سروس کچن ہے چھوٹا کچن ہے اس میں جو برنر مل جاتا ہے اس کا جو پہلا جو بیڈروم اس کو وزٹ کر لیتے ہیں اس کا آپ دور چیک کر سکتے ہیں انٹر ہوتی ہی ہمیں جو سب سے پہلے ملتا ہے جی اس کا جو ہے سامنے وینڈوز ملتی ہیں یہاں پہ اس کا سیلنگ کا ڈیزائن آپ چیک کر سکتے ہیں فلور پینر ٹائلز چیک کر سکتے ہیں جی وہ سامنے وارڈ روب فل سائز میں دی گئی ہے یہاں پہ اس کا واش روم دیا گیا ہے واش روم کو وزٹ کر لیتے ہیں جی ہمیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ دی گئی ہے جی یہاں پہ وینڈیلیشن کے لیے وینڈو دی گئی ہے جس میں پاہر کا ویو نظر آتا ہے بہت خوبصورت یہاں پہ بھی وینڈو میں جاتے ہیں دوسرا اس کا بیڈ روم وزٹ کر لیتے ہیں یہ ٹی وی لاؤنچ ہے جس کا چھت کی ایکسیس ہے یہ یہ جی اس کا ہے جی دوسرا بیڈ روم انٹر ہوتے ہیں جی خوبصورت سیلنگ کا ڈیزائن فلور پینر ٹائلز اور یہاں پہ میڈیا وال وینڈیلیشن کے لیے وینڈو فل سائز میں وارڈ روب ملتی ہے جی اس کے ساتھ ہی واشنو وزٹ کر لیتے ہیں واشنو میں ہمیں جی سب سے پہلے وینڈی ملتی ہے اور پورٹ ایک ایک موڈ ملتا ہے فل سائز میں جو والز کے اوپر جو ٹائلز ملتی ہیں وینڈیلیشن کے لیے وینڈو دی گئی ہے جی اس کا سیلنگ کا ڈیزائن فلور پین ٹائلز میں یہ تھا جی اس کا فرسٹ فلور اب بڑھتے ہیں جی اس کے چھت دیکھ لیتے ہیں جی وہی جو ہے جو ہم نے فرسٹ فلور کے لیے ایکسیس دیکھی سٹیرز ویسے ہی بنائی گئی ہیں اوپر دور لگایا گیا ہے سیکیورٹی کے لیے یہ جہاں پہ ہمیں جی ایک روم ملتا ہے یہ اس کی چھت ہے یہ اس کا روم ہے یہاں پہ اس کا واشنگ ایڈیا ہے سرونٹ روم بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو ملازم کے لیے موسیقی